سعودی نویس سوال کر رہا ہے کہ وہ دو سال سے بیروزگار ہے کوویڈ نائنٹین سے خرزوں میں ڈوب چکا اور ایک گیس کا سلنڈر بھی خرید نہیں سکتا موڈی سرکار سے دیش کی پچاس فیصد آبادی جو نوجوانوں کی ہے وہ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم پچاس فیصد تو ہیں مگر اکٹھائیویں فیصد بیروزگار کیوں ہیں آپ نے ہمارا مخدر بیروزگار کیوں بنا کر رکھ دیا وہ آج دیش کی آنگنواڈی ورکر موڈی سرکار سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم سالے چار ہزار روپیہ مہانہ میں کیسے زندگی گزاریں گے اور ساتھی ساتھ ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم فرنٹ لائن ورکر بن کر رہے ہیں دیش کی مائیں آپ سے سوال کر رہے ہیں موڈی سرکار سے کہ اجولہ یوجنا کے سلنڈر جو دو ہزار پندرہ میں خیمتیں تھیں وہ ڈبل ہو گئی آج وہ خیمتوں کو ریفل نہیں سلنڈر کو ریفل نہیں کرا سک رہی ہیں سر میں وہ آج غریب گھروں کی مہلائیں دیش کے بدان منطقے سے سوال کر رہی ہیں کہ جو کوسٹ اور بیسک گروسریز تھا وہ س سکسٹی ایٹ پرسنٹ اضافہ کیوں ہو گیا موڈی سرکار کو اس کی خبر ہے یا نہیں آج اس دیش کا مزدور موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ دو ہزار پندرہ سے اس کی تنخواہوں میں صرف باویس فیصد اضافہ ہوا ہے مگر پرائیس آف ایسنشل فوڈ آئیٹم سے پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے سر دیش کا غریب جو آج بھوکا سو رہا ہے وہ دیش کے بدان منطری موڈی سے پوچھ رہا ہے کہ میں رات میں اور میرے بچے بھوکے سوتے ہیں مگر دی دو سو پندرہ بیلینر پیدا ہو گئے کب تا غریب کا پیسہ بیلینر کو جائے گا وہ غریب موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے دیش کا نوجوان موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا ہوں میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا اور میری اس میں اضافہ ہوتا ہے پیل ایف ایس سروے کہتا ہے کہ فورٹی ٹو پرسنٹ سے آج فورٹی فائی پوائنٹ سکس پرسنٹ نوجوان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کیا موڈی سرکار جانتی ہے کہ ن مہینے میں نووت ملین لوگ کام کر رہے ہیں کہ یہ ایکانومی اچھی ہے یا ایکانومی کی بربادی کو بتاتا ہے کیوں آپ نے اب تک پندرہ ریاستوں کو چار ہزار سات سو کڑو پی وقعہ نہیں دیا ننڈے کا سر وہیں پر ایک فوجی ٹوٹے دل کے ساتھ دیش کے بدان منطری سے پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ نے آٹھ سال میں دیش کے ایکانومی کو برباد کر دیا اسی لیے آپ نے اگنی بیر کو لایا آج وہ سپاہی کا دل ٹوٹا ہوا ہے جس نے اپنی جوانی چین اور پاکستان کے فوجوں کے خلاف آن کے آن کے دال کر کھڑاوا تھا آپ نے ایکانومی کو برباد کر دیا اور اگنی بیر دیش کے نوجوانوں کو مخدر بنا کر دیش کی سرکسہ سے آپ نے کھلوار کیا ہے دیش کے معصوم بچے جو سکول کو جاتے ہیں دیش کے بدان منطری سے پوچھ رہے کہ بدان منطری جی آپ نے ہم نے ہرے کتابوں پر پنسل پر پن پر اٹھرہ فیصد جی ایس چی کیوں لگا دیا سر دیش کے ایکانومک ایکسپرٹس بدان منطری سے پوچھ رہے کہ ہم نے خانون بنایا کہ کنزیومر پرائز انڈیکس ٹو اور ٹو اور سکس پرسنٹ کے درمیان ہوگا آخر کیوں وہ سین پرسنٹ ہو گیا دیولیو پی آئی ففٹین پرسنٹ ہو گیا سر دیش کے چالیس کو غریب سے غریب دیش کے بدان منطری کو کھل کر جواب دے رہے ہیں اور پیغام پہنچا رہے ہیں کہ انفلیشن کرپشن کے برابر ہے وہ چالیس کو غریب دیش کے بدان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار میں اور یو پی آئی کی سرکار میں کوئی فرق نہیں ہے انفلیشن ان کی نظر میں کرپشن ہے سر دیش کے غریب ادمی جو نائنٹی فائی فیصد ایف بیز میں ڈالتے ہیں وہ دیش کے بدان منطری سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کے غلط فیصلوں سے سیون پرسنٹ انفلیشن کی وجہ سے وہ تری پائنٹ فائی پرسنٹ پرائنم ان کو لاس ہو رہا ہے سر وہیں پر دیش کے غریب بدان منطری سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی غلط پالسیوں کے وجہ سے آٹھا بسکٹ ٹوٹ پیس کم خرید رہے ہیں ڈیش کے وہ لوگ جو خرضوں پر گھر اور گاڑی لیے تھے وہ ان کے ایک پرسنٹ لون اضافہ ہو گیا کیونکہ آپ کی طرف سے غلط پالسیوں کے وجہ سے آر بی آئی نے زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹ بڑایا تو بینچ نے ایک پرسنٹ بڑا دیا اس ڈیش کا کسان موڈی سرکار سے پوچھ رہا ہے کہ اکتیس پیسے کے لیے مجھے ایسیٹ بینک آف انڈیا نو سی نہیں دیتا ہے مگر آپ کی سرکار نے ایسے بڑے ویڈی فالٹروں کو ایک لاکھ پینٹالیس ہزار دو سو چالیس کورڈ روپیے آپ نے رائٹ آف کر دیئے بیڈ لون کے لیے دیش کا غریب سر ہم کنکوڑنگ دیش کا غریب دیش کے پدان منطری سے پوچھ رہا ہے کہ آخر وہ کون سا بڑا سرمایہ دار ہے جس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے چودہ ہزار کورڈ دیا جاتا ہے بارہ ہزار کورڈ دیا جاتا ہے ان پی اے ہوتا ہے یہ کب تک یہ سکیم ہوگا دیش کو بے خوب بناتے رہیں گے سر ایف ڈی ریٹس زیرو پائنٹ ون پسنٹ ریزن بٹ بینکس اس میکنگ زیرو پائنٹ ایٹ پسنٹ ریزن میں ختم کرنے سے پہلے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فائنس منسٹر نے کسی ایک بجٹ سپیچ میں ایک شیر پڑا تھا یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے ہوا کی اوڈ بھی لے کر چراغ جلتا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ فائنس منسٹر صاحبہ آپ نے غریبوں کے چراغ کو گل کر دیا آپ نے دولت مندوں کی ہوا میں زافہ کر دیا آپ نے غریبوں کے راستے پورے بن کر دیئے اور شاہ سر شاعر نے صحیح کہا تھا دیش کے پدان منتری کے بارے میں کہ جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا اس نے آسمانی گرا دیا مجھ پر سر یہ ان کی پالیسی ہے سر کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ ان کی پالیسی ہے سر ختم کریں دیئے ختم کریں یہ موڑی سرکار کی پالیسی ہے دیکھ لیجئے سر صرف پچاس ایمپی بیٹے ہیں ان کو پرائز رائز سے مطلب نہیں ہے مگر دیش کی جنتہ کا حق روز سمجھئے غصہ سمجھئے آپ کو سمجھنا پڑے گا اس غریب مایوس ہے سرکار سے تھانکیو